اور مسلم لیگ نون کا وفاق میں مشترکہ حکومت بنانے کا فیصلہ خواجہ عاصف کہتے ہیں شہباز شریف کو اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے پنجاب میں بھی نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے سیاست تحکام کے لیے اوپوزیشن نے بیٹھنے کو تیار ہیں مولانا فضل الرحمن سے دوریاں پیدا نہیں ہوئیں جن پر دھاندی کا الزام ہے وہاں ان کا اتحاد سمجھ نہیں آتا سابق کمشنر آورپنڈی کا بیان مشکوک ہے کسی منصوبے کے تحت دیا کیا ہے کمشنر کا ضمیر بے چین تھا تو پہلے بول دیتے ہیں منجاب میں اللہ کا فضل ہے ہمیں کمفٹیبل مجارٹی مل گئی ہے مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی جہاں تک فیڈل اکومت کا تعلق ہے کل شام کو کہتے ہیں کہ پیشرفت کچھ ہوئی ہے اتفاہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا اس سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا سولہ سترہ ماہ کا ایکسپیڈینس ہے کیادت جو ہے ہمیں انواز شریف کی ہوگی وہ ہی سکہ جو ہے انہی کے چلے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ساکے جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے بیس سال میں رہا ہے ہر چیز کو پسے پسٹ ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحقام جو ہے اس کے لیے تقدم کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحقام آ سکے ادروائز ہماری جو معاشی علاہت ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت اس میں ان میں خطرہ ہے یہاں پہ تو اب ایسے ایسے جو ہے وہ چیزیں کے جہاں پہ دانگلی کے الزامت جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور اتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے لیکن یہ روئیے جو ہے نا اس ساکھ کو اور زیادہ مجروع کر رہے ہیں